اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم مرنے کے بعد انسانوں کی نو آرزووں کو دیکھیں گے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے اس میں سے پہلی آرزو سورة النبا کی آیہ نمبر چالیس میں نظر آتی ہے جس میں کافر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش وہ خاک یعنی انسان یہ آرزو کرے گا کہ یہ جزا و سزا کا معاملہ جو سامنے درپیش ہے کاش اس موقع پر میں مٹھی ہوتا نہ جزا سزا کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہی نہ اگلی آرزو یہ سورة الفجر میں آتی ہے جس میں انسان کہے گا وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا پھر اگلی آرزو اس کی سورة الحاقہ کی آیہ نمبر پچیس میں آتی ہے جس میں وہ کہے گا اور جس کا نامہ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ عامال نہ دیا گیا ہوتا اسی طرح سورة الفرقان کی آیہ نمبر ستائیس میں اس کی ایک اور انسان کی آرزو سامنے آتی ہے کہ کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا کاش میں ان لوگوں میں نہ ہوتا جنہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ساتھ ہی اسی سورة کی اگلی آیت میں اس کی ایک اور آرزو سامنے آئے گی کہ کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا میری کم بختی ہے کہ میں نے فلان کی دوستی اختیار کی اس نے میری دنیا بھی خراب کی میری آخرت بھی خراب کی تو کاش میں نے ایسے شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور سورة الاحزاب کی آیہ نمبر سکسٹی سکس میں یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اور سورة النساء کی آیہ سیونٹی تری میں آتا ہے کہ کہے گا یا لیتنی کنت معہم فأفوز فوز عظیم کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا کن کے ساتھ ہوتا اس دن کامیاب ہونے والوں کے ساتھ ہوتا یعنی کہ اگر میں بھی نیک کام کرتا تو جنتیوں کے ساتھ ہوتا اور جنت کا حقدار ٹھہرتا اور اسی طرح سورة القحف میں آیہ نمبر 42 میں آتا ہے وَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدَا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اسی طرح اس کی ایک آرز سورة الانعام کی آیہ نمبر 27 میں آتی ہے وہ کہے گا کہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کر ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو اب آپ ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں تو اس میں انسان کی آرزویں ان لوگوں کی آرزویں ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا اس کے رسولوں کو جھٹلایا تو قیامت کے دن انہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کا جھٹلانے والوں کا کیا معاملہ ہو رہا ہے تو کہہ اٹھے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اے کاش میرا نام آمال نہ دیا جائے اس طرح کی آرزویں اس دن کریں گے اور پھر کہے اٹھیں گے کہ اے کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ فلان کی دوستی نہ اختیار کی ہوتی کہ اس نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اے کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا کاش میں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہوتا جنہیں آج کامیابی ملی کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس جا سکیں اور اپنی رب کی نشانیوں کو اس دفعہ نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو کے واپس آئیں لیکن افسوس صد افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی تو اس وقت کی دیر سے بچنے کے لیے اے ایمان والوں اب وقت ہے کچھ کر لیں کہ اس دن کی ندامت سے بچ جائیں اس دن کی ان عارضوں سے بچ جائیں آنکھ بند ہونے سے پہلے آخرت کا کچھ سامان کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو ہمیں گناہوں کے راستے سے بچائے نفس پرستی سے بچائے یہ نفس بڑا ظالم ہے انسان کو ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو اسے کرنے نہیں چاہیے اور جب کر بیٹھتا ہے تو نادان افسوس کے سوا ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتا ہے اپنے کیوں پر اب ہم سب نے زندگی کے نازک موڑوں پر کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو ایسے ہیں جو قابل ملامت ہیں نہیں کرنے چاہیئے تھے لیکن کر بیٹھے اب کر بیٹھے تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ نفس کے مجبور کرنے پر بھی انسان وہی طریقہ کار اختیار کرے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اپنے ان کاموں سے باز رہے جو کر گئے ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگے اور نفس جو ہے نا وہ اندر سے اکساتا ہے یو اسویسو فی صدور الناس کا معاملہ چلتا رہتا ہے من الجنتی والناس چلتا رہتا ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی وسوسے آتے رہتے ہیں لیکن بندہ اپنے رب کی حفاظت میں اپنے آپ کو ڈال کر ان سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دیکھو یہ سارا کے سارا پیئر پریشر یہی رہ جانا ہے آگے اگلی منزل میں تم نے جانا ہے تمہارے آمال نے جانا ہے پھر یہ پیئر پریشر ڈالنے والے نہ قبر میں آئیں گے نہ حشر میں آئیں گے بلکہ یہ تو بس ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جب اکیلے ہی نمٹنا ہے تو اکیلے ہی نمٹو اور ان سب سے دامن چھڑاؤ جو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ ہے نا کہ بعض چیزیں تمہیں بظاہر بری نظر آتی ہیں پر ان میں تمہارے لئے خیر ہوتی ہے اور بعض چیزوں کو تم چاہتے ہو پر ان میں تمہارے لئے بھلائی نہیں ہوتی تو بھلائی کا راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لئے چنا ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے چن کے ہمیں عطا کی ہیں بھلائی اسی میں اس کی علاوہ غیر میں بھلائی نہیں ہوتی تو وہ عطا فرما دیتا بعض دفعہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے ہماری آخرت ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسی لئے جو ہے چیزوں کو ایڈاپٹ کرو ایکسپٹ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس امتحان میں کامیابی کی کوشش کرو ناکامی تو بڑی آسان ہے نفس پرستی میں پڑ جاؤ ناکام ہو جاؤ گے اور نفس سے لڑو گے تو پھر وہی بات ہے کہ نہنگو اجتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نفس تو برائیوں کی طرف اکساتا ہے یہ تو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن پھر ایک نفس مطمئنہ بھی ہے جب وہ اتبنان والی جان والا نفس پیدا ہو جاتا ہے فَتْخُلِ فِي عبادی وَتْخُلِ جَنَّتِ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا تو وہ نفس کیلئے تگو دعو کرو باقی ساری تو ڈسٹریکشنز ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri